بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج جو ہے ہم بندوں کے حقوق کے حوالے سے سمات فرمائیں گے یہ سورہ نسا ہے پانچمہ سے بارہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا ہے یہ آیت نمبر اس کی یاد رکھیں اس کی آیت مبارکہ 36 ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو اور رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لوڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو اب اس آیت مبارکہ پر غور کیجئے گا سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے حق کا ذکر کیا اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهِ كِي اللَّهِ كِي عبادت کرو پھر فرمایا وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے بھلائی کرنے کے بارے میں ذکر کیا اللہ پاک فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو دیکھیں دنیا میں اللہ تعالی نے ہماری تخلیق کی اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ نے ہمیں بنایا لیکن دنیا میں آنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں ہم والدین کے ذریعے دنیا میں آئے اللہ تعالی ہمارا رب ہے اللہ تعالی مالک ہے خالق ہے اللہ تعالی معبود برحق ہے لیکن ہمیں دنیا میں لانے کا سبب و ذریعہ والدین ہیں تو مخلوق میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے والدین کا ذکر کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حدیث باگ انسان کو جھنجوڑنے والی ہے ایسی اولاد کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین مرتبہ اس کی ناک خاک آلود ہو کسی نے پوچھا کون ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا یعنی اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ داخل جنت نہ ہو سکا تو ایسا شک زائد سی بات ہے وہ بدبخت ہے اس کی ناک خاک آلود ہو اللہ اکبر اس کے بعد اللہ تعالی نے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمای اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے حضور نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا آج کل ہماری ناک کتنی بڑی ہو گئی ہمارا مزاج ایسا ہو گیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے سگے رشتے داروں کو کاٹ دیتے ہیں چچا سے رشتہ توڑ دیتے ہیں مامو سے خالہ سے پپو سے اپنے قریب رشتے داروں سے ناکہ کارڈ دیتے ہیں اور ریزن کیا صرف انہوں نے ہمیں احترام کے ساتھ شادی میں نہیں بلایا ہماری دعوت نہیں کی یا ہم نے پیسے مانگے تھے ہمیں قرضہ نہیں دیا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے سگے رشتے داروں کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اسی طرح یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا حضرت سحل بن سعج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا اسی طرح مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ اور مسکین کی امداد و خبر گیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی تنہ ہے اسی طرح ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیان کرتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق جو ہے برابر وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث جو ہے بنا دیں گے کسی طرح پاس بیٹھنے والے سے حسن سلوک کا ذکر کیا گیا مسافر سے حسن سلوک کیا گیا اور پہلے کے دور میں غلام باندھیوں کا دور تھا لیکن اب ملازم ہیں جو آپ کی کمپنی کے آفیس کے یا آپ کے گھر کے جو خادم ہیں ان کے ساتھ بھلائی کی جائے آخر میں اللہ تعالی نے جو ذکر کیا وہ بات قابل غور ہے اللہ پانگ نے فرمایا بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا تکبر ہے یہ انتہائی مضموم وصف اور کبیرہ گناہ ہے حدیث میں ہے قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیوٹیوں کی مانین اٹھایا جائے گا ہر جانب سے ان پر زلت تاری ہوگی انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہاکا جائے گا یعنی چلایا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی انہیں تینہ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی تو ہمارے استاد محترم تو ہمیں یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ اے انسان غرور کس بات کا تکبر کس بات کا گھمن کس بات کا اپنے پیٹ پر یہ غور کرو تمہارے پیٹ میں ہی نجاست بھری ہوئی ہے تو لہذا انسان اپنی کسی بھی چیز پر اترائے فخر کرے تو یہ انسان کو زیب نہیں دیتا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کریم ہی کا ہے رب زلجلال نے ہی ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں آجزی انکساری کے ہی توازوں کے ہی دامن کو تھابنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو سرات مستقیم پر چلائے اللہ پاک ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ